اسلام علیکم پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہیں خیریت سے ہیں مزے میں ہیں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کی حفاظت فرمائے آمین سمامین تو جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کیے ویڈیو اور یہ سب جو کچھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یا آپ لوگ کسی بھی ویڈیو میں نہیں دیکھتے اور آج کیوں دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے کہ میری ہیلپر جو ہیں وہ شکیلہ باجی وہ بیچاری بیمار ہو گئی ہیں ویسے وہ سیٹرڈے کو بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی وہ ڈاؤن تھی اور میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ آپ کو چاہیے کہ آپ سندے کے ساتھ ایک کیونکہ سندے ان کا آف ہوتا ہے وہ کسی بھی گھر میں کام نہیں کرتی سندے کو چھٹی ہوتی ہے ان کی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ سندے کے ساتھ ہی ایک ڈے کو ریسٹ کریں آپ ٹوینز ڈے میں ریسٹ کریں گی تو آپ کو بہت سکون ملے گا آپ کو چاہیے ریسٹ آپ ریسٹ کیا کریں نا کبھی کبھی آپ چھٹی کیا کریں کیونکہ کافی لوگوں کے ساتھ وہ ایکسٹرا بھی ٹائم دیتی ہیں جب کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ کبھی انکار نہیں کرتی اکلا کر بہت اچھی عورت ہیں تو جناب ابھی میں سبحان کو سکون سے لے آئی تھی اور حادی میرے ساتھ ہی گیا تھا اور ابھی آ کر وہاں سبحان سے فائٹ کر رہا ہے کیونکہ کل جو انہوں نے ٹوائز بائک کیے تھے پاپا نے ان کو گاڑیاں لے کر دی تھی تو وہ ایک جو فراری تھی گاڑی تو وہ سبحان چھپا کر گیا ہوا تھا سکون اور وہ پھر حادی اس سے فائٹ کر رہا تھا کہ وہ والی گاڑی مجھے چاہیے اس کو کل تک تو یاد نہیں تھی لیکن آج یاد آگئی اور یہ ایک حادی کا بہت وہ کریز ہوتا ہے کہ جب سبحان سکون سے آئے گا تو حادی کو اس کی بوٹل سے پانی پینے تو اب بس میں سا ساتھ ان کی بھی تھوڑے سے بچوں کے معاملات جو ہیں وہ جو ان کی جو ورلڈ وار چل رہے ہوتی ہے وہ بھی دیکھ رہی ہوں اسا ساتھ میں مچینر سمیٹ رہی ہوں اور تو جناب یہاں پر میں نے اپنا مجھے لگا کہ سب سے پہلے مجھے واشنگ مشین سٹارٹ کر لینی چاہیے تو میں نے پھر ایک کلر کے کپڑے سب سیپرٹ کیے میں نے لائٹ کلر کے کپڑے ابھی سب سے پہلے واش کرنے تھے وہ مجھے لگ رہے تھے کہ اتنی ہیں کہ ان کا ایک جو ہوتا ہے نا وہ ایک راؤنٹ وہ مشین کا ہو جائے گا تو ابھی میں نے اس میں صرف جو ہے وہ فیل کیا اور اب میں یہاں پر کیا کروں گی کیونکہ کپڑے لائٹ کلر کے ہیں اور سب سے پہلے میں ان کو ایٹین منٹس کا جسٹ واش دوں گی اور واش پر لگا کر میں چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور میں باقی کا کام کروں گی جو میں نے کچن کو لک آفٹر کرنا ہے کچن کو کلین کرنا ہے سو ابھی میں نے اس کو جسٹ واش کیو پر ایٹین منٹس کے لیے لگا دیا ایٹین منٹس اس کا آٹومیٹک ایجسٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ میں نے جسٹ اس کو واش دینے اس کے بعد یہ جب بیپ کرے گا تو میں آکے اس کو چینج کروں گی سو ابھی میں آ چکی ہوں کچن میں اور میں نے اپنی کمر کس لی ہے مطلب کہ میں نے اپرنٹ جو ہے کچن اپرنٹ وہ میں نہیں پہن لیا کیونکہ میرے کپڑے جو تھے وہ مجھے ڈر تھا کہ گندے ہو جائیں گی اور میرے کپڑے بلکل نیٹ کلین تھے اس وقت میں نے کوئی راف ڈریس نہیں پہنا ہوا تھا جو کہ ٹھیک ہے مجھے شاور لینا ہویا کچھ ہاں یہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ آج مجھے کام اتنا زیادہ کرنا ہے تو یہ سب کرنے کے بعد شاور مست ہو جائے گا تو پہلے تو مجھے لگ رہا تھا کیونکہ آج کل بہدر اچھا چل رہا یہ بھی سب کو پتہ ہے اور یہاں راول پنڈی اسلام آباد میں تو ہمائیں ہواوں کا راج ہے چنڈی چنڈی ہمائیں چل رہی ہیں اور ہر طرح کی یہاں پر جو ہے وہ موسم کی کل آپ نے دیکھا بھی تھا میرے ویلاغ میں کہ پی ٹی آئی کی ریلی جا رہی تھی اور وہ ان کے اس میں جو لیاقت باغ میں جلسہ تھا اس میں اس میں وہ پارٹسپیٹ کرنے کے لیے جا رہی تھی تو اس طرح کا موسم جو ہے وہ یہاں کا چل رہے ہیں لیکن میں اس وقت بات کر رہی ہوں موسم جو قدرتی موسم ہے اللہ کی طرف سے ہیں تو یہ بھی خیر سے مصیبتیں اللہ کی طرف سے ہی ہیں اللہ تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے تو گلہ جو ہے وہ ابھی تک اسے کہتے ہیں کہ خراش گلے کی وہ چل رہی ہے اور تھوڑے سے برطن تھے اتنے زیادہ نہیں تھے کیونکہ کل ہم نے گھر میں کھانا وانا تو بنایا نہیں کی نہیں تھی تو اس لیے کوئی نخاص وہ نہیں تھا کچن میں کوئی میس نہیں تھا اتنا زیادہ تو جسٹ یہ کہ بچوں کا جو لنچ وغیر ریڈی ہوتا ہے سکول کا لنچ ہوتا ہے اور وہ سب سامان اور اس کے علاوہ کیا تھا اس کے علاوہ یہ جو ناشتے کے برطن یا پھر ہادی کبھی کچھ فروٹ اس کو چاہیے ہوتا ہے کبھی کچھ سنیکس چاہیے ہوتا ہے کوکیس چاہیے ہوتا ہے بس وہی اس کی خیر جی میس زیادہ ہوتا کم ہوتا کام تو کرنا ہی کرنا تھا تو زیادہ سی بات ہے ایسے تو چھوڑا جا نہیں سکتا تھا اور کونسہ کسی کی گلتی ہے بس ہی قدرتی طور پر وہ اگر بیمار ہو گئی ہے تو وہ بھی انسان ہے انسان کو خیال کرنا چاہیے احساس کرنا چاہیے دعائیں میری کیرات اللہ ان کو صحت دے یہ کچھن کلین کر لیا تھا میں نے کلین کر لیا تھا میں نے تو اب یہاں پر یہ کہ مشین کا راؤنڈ کمپلیٹ ہو چکا تھا بلکہ کافی دیر کا کمپلیٹ ہو چکا تھا بس میں ابھی فری ہو کر آئی تھی واشنگ مشین کی طرف سو اب میں نے اس کو ری سٹارٹ کیا پاور آن کی میں نے اس کو پاور دیو اس کے بعد میں نے اس کو نارمل پر رکھ کر اس کو سٹارٹ کر دیا فورٹی ٹو منٹس کے لیے آپ یہ کپڑے دھل کر بلکل ریڈی ہو جائیں گے اور میں اس کے بعد چلی گئی کیچن میں کیونکہ اب کوکنگ ٹائم تھا تو مجھے لگا کہ مجھے کوکنگ کر لینی چاہیے اب بھی کیونکہ تقریباً ایک بجنے والا تھا تو یہاں پر اب میں کر رہی ہوں کوکنگ اور مجھے اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے جو آہزی لی پکتا بھی رہے مجھے بہت زیادہ محنت نہ کرنی پڑے تو یہ کہ جو اویلیول بھی ہو یہ بھی دیکھنا تھا کیونکہ آج جب آہ جب آہ جب ویک سٹارٹ ہوتا ہے نا ویک کا ڈے ون اور ڈے ٹو یہ تو میرے ہسمنٹ کا بہت بزی ہوتا ہے میرے کہہ سے ہر ایک ہر مرد کا ہی بزی ہوتا ہے نا جو آہ مرد باہر گھر سے ب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں کام کرتے ہیں ان کے لیے نا ویک کے پہلے دو دن بہت زیادہ important ہوتے ہیں نا بہت زیادہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے husband کہتے ہیں نا کہ ہم مرد مرد ہوتے ہیں نا ہم بائی کام کرتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم پہلے دو دن میں زیادہ سے زیادہ کام کر لیں اس کے بعد باقی ویک میں ہم slow 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 بھی کرتے رہتے ہیں تو وہ ہمیں تو وہ ان لوگوں کو easy لگتا ہے کہ اب باقی کے جو ڈھیز ہوتے ہیں ویک کے ان میں تھوڑا سا کام slow بھی ہو جاتے تو ان کو زیادہ مشکل پیش نہیں آتی ان کا کہنا ایسا ہے میری husband کا سو تو جناب میرے پاس اب یہی available تھا سب کچھ اور کوئی vegetables یا کچھ اور فی الحال کوئی اتنا special کچھ خاص نہیں پڑا ہوا تھا تو کیونکہ میرے husband کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا تو میں نے کہا چلیں بس جو available ہیں میں بنا لوں گی تو مجھے ملے white چنیں جو کہ freeze ہوئے ہوئے تھے soak کیے ہوئے تھے صرف اور میں نے ان کو گلائیہ بلکل بھی نہیں ہوا تھا جسٹ ان کو soak کر کے اور ان کو dry کر کے جو freeze کر دیتی ہوں تو بس وہی ہوئے ہوئے تھے سو یہاں پر میں نے اب اس کا مسالہ اچھی طریقے سے بھون لیا اور میں نے ٹیماتروں کو بلکل بھی جو ہے گلنے نہیں دیا میش نہیں ہونے دیا اور میں نے اس میں یہ freeze ہوئے ہوئے white چنیں add کر دی ہیں اور اس کو اسی طرح سے میں بھونتی جاؤں گی ابھی میں اس کو ہلکی آج پر cover کر کے دم دے کر چھوڑ دوں گی تاکہ وہ اپنا پانی release کریں جو frozen چنیں تھے وہ پانی release کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ ساتھ میں مسالہ بھی mix up ہوتا چاہے گا اور ایک ساتھ میں یہ چیزیں گلنہ start ہو جائیں گی سو ان کو میں اچھے طریقے سے اس طرح سے اب ان کی بنائی کروں گی اچھا سا ان کو بھونوں گی اب یہ کہ اس میں آپ جتنا مرضی تیز چمچ چھلائیں ہوتا کیا ہے کہ ہاں پر آپ کے چنیں proper گلے ہوئے تو تھے نہیں ہاں تھوڑے سے soft ضرور ہو جاتے ہیں سوگی سے ہو جاتے ہیں جیسے کیا فریز ہو جاتے ہیں نا تو ان کو جیسے اب پکانا start کرتے ہیں نا اسی طرح اسی اسی form میں frozen form میں آپ ان کو اگر ایڈ کر دیتے ہیں کو کرتے ہوئے مسالہ کے اندر تو وہ بہت جلدی سے نا سوگی سے ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو گلنے میں جو normal time لگتا ہے اس سے ذرا کم time لگتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں پانی ایڈ کر دوں گی اور پانی میں نے کھلا ایڈ کیا اس میں کوئی اسی ایشو نہیں ہے نا کیونکہ یہ چاہ نہیں ہے تو کوئی اسی مسئلہ نہیں ہے پانی کھلا ایڈ کر کے میں نے اس کو cover کر کے چھوڑ دیا ہلکی آج پر تھوڑ دیر کے بعد میں اس کی جو flame ہے وہ بڑھا دوں گی تو اتنے عرصے میں ہوا کیا تھا کہ زائیشی بات ہے سبحان سکول میں لنچ بھی لے کر گیا ہوتا ہے تو وہ eleven thirty پر تو لنچ کیا ہوا ہوتا ہے اور پھر breakfast بھی ہوتا ہے اور لنچ بھی سکول کا ہوتا ہے تو یہ گھر آ کر تھوڑا سا fruit بھی کھایا حادی کے ساتھ سبحان نے سو ابھی سبحان کو کچھ خاص book نہیں تھی تو مجھے لگا کہ time based ہو رہا ہے اور آج سبحان کا کچھ different چیزیں بھی تھیں اور یہ دیکھ رہی ہے اس کی diary آج کل خود لکھ رہا ہے نا teacher نے بچوں کو independent کرنا start کیا کہ وہ خود سے اپنے diary کو written کریں گے اور خود سے اس کو لکھیں گے سکھا رہے ہیں teachers تو ابھی mistakes دیکھیں کبھی ایس الٹا لکھ دیتا ہے کبھی کچھ کر دیتا ہے تو یہاں پر homework start ہو چکا تھا سبحان کا تو میں نے اس کو بات بھی دلوا دیا تھا fresh ہو چکا تھا اور یہ جو ہے نا عبدالحادی اس نے تو اپنی حالت بلکل خراب کر دی تھی اب یہ دوبارہ میں اس کو بعد میں shower دیا تھا ابھی میں نے چھوڑ دیا کہ بس کھیلتا رہے ایک بار میں صبح اس کو fresh کروا چکی انہیں ہلا بھی دیا تھا تو اتنا اچھا اچھا صاف سترا ہوا ہوا تھا اس نے اپنی حالت خراب کر دی لیکن چلیں کوئی بات نہیں بچے ہیں بچے تو یہ سب کرتے ہیں لیکن یہ ذرا کم کرتے ہیں یہ وہ اچھے والے بچے ہیں سو ابھی ہاں پر یہ اچھا صاف کھیل رہا تھا اپنے آپ میں مزے میں تھا یہ بھائی کو بھی تنگ نہیں کر رہا تھا اور مجھے بھی سو اس لیے میں ذرا ایزی لیے سب چیزیں دیکھ رہی تھی واشنگ وشین کو بھی دیکھ رہی تھی کپڑے نکال کر میں نے باہر پھیلا دیئے تھے اور اس کے علاوہ نیکسٹ جو تھے وہ کپڑے دارک کلر کے تھے تو مجھے لگا کہ چلو اب یہ بھی ہو جائے کیونکہ پھیلانے کی جگہ بھی میرے پاس بکایا ہے سو اب دی جو میس ہوا ہوا ہے یہ جو بچوں نے کیا اب یہاں پر یہ بچوں کا میس کیا ہوا تھا حالانکہ میں سب کچھ نیٹ کر چکی تھی لاؤنج سے بھی کچن سے سو اب یہاں پر تھوڑا یہ انہوں نے کھیلا تھا دونوں بھائیوں نے سبحان نے سکول سے آتی ایک بار سبحان کو ایک انرجی بوسٹ چاہیے ہوتا ہے بھائی کے ساتھ کھیل کر عبدالحادی کے ساتھ تو وہ بس انہوں نے تھوڑا سا ادھم مچایا تھوڑا سا یہاں پر میس کیا تو بس وہ میں اب سب یہ چیزیں کر رہی ہوں اور ساتھی میں چنیں گل چکے تھے بلکل تقریباً سے تو میں نے اس میں تھوڑا سا یہ پانی چھوڑا تھوڑا سا اس میں میں نے موسٹر رہنے دیا تاکہ تھوڑا بھی چنیں ابزورب کریں گے تو یہاں پر میں نے سیف اور سیف اس کے اندر سوکھی کسوری میتھی ایڈ کی ہے خوشبو کے لیے اس کی گارنشنگ کے لیے بس یہ یہ تھوڑا اس کو مکس کر دوں گی اور اس تیر سیٹ یہ میرا جو ہے جو ہے وہ کھانا آج کا ریڈی ہو چکا ہے بہت مزے کے بنے تھے میں نے اس میں چکن کنور چکن کیوں بھی ایڈ کیا تھا تو ضرور کیا کریں اس سے چنیں اور چنیں کی دال تو بہت مزے کے بنتے ہیں مرک کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے جیسے وہ بزار کے مرک چنیں ہوتے ہیں نا یا مرک چنہ دال ہوتی ہے اس ٹائپ کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے پراپر ضرور یہ ٹپ آپ لوگ یوز کریے گا تو اب بہت سب لوگ لائک کریں گے فیملی میں بھی اور خود بھی آپ سو ابھی یہ سیکنڈ شیف ٹیپ بڑھائی گی کیونکہ اس وران میں میرے ہزبن آ گئے تھے میں نے ان کو بھی کھانا وغیرہ دیا تھا اس سے پہلے میں اپنی سسٹر سے بات کری تھی کافی دیر تک تو سسٹر کی کال آ گی تھی ان کے بچے ایوننگ میں ٹویشن جاتے ہیں ان کے اگزام زوریں اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے اور اچھے مارکس آئیں بچوں کے بہت محنت کرتے ہیں اور آج کل تو پڑھائی بھی اتنی ٹف چل رہی ہے کہ بس نہ پوچھیں بس یہی کہ میں سسٹر کے ساتھ بیزی رہی باتیں کرنے میں گپ شپ کرنے میں کیونکہ ٹائم اتنا مشکل سے ملتا ہے نا تو بس یہی ہوتا ہے کوشش کے جب بھی کال آئے تو بس بات ہو جائے مزے سے گپ شپ ہو جائے تو وہ تھوڑا سا فری ہو جاتی ہیں اس وقت میں جب ان کا چھوٹا بی بھی سو رہا ہوتا ہے اور بڑے دونوں بیٹے ان کے ٹویشن گئے ہوتے ہیں سو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ایزیلی بات کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہ بھوت بھوت قوم جو ہے یہ جاگی ہوئی تھی میری بھوت قوم نہیں سوئی ہوئی تھی اور مجھے تنگ کرے تھے لیکن جیسے ایسے کر کے میں نے بات کی اس کے بعد میرے ہزمن آگے تھی ان کو میں نے کھانا سرف کیا تھا اور اس کے بعد پھر اب یہ سیکنڈ شفت تھی بچوں کی اور ہادی کی نیو بکس آئی ہیں اس لیے وہ بہت زیادہ ہیپی ہے اور بکس کو لفٹ بھی کروا رہا ہے تو بس دھو دن میں اورڑ ہو جائیں گی اس کے بعد تو ہم ان کو پوچھیں گے بھی نہیں یہ کس کی بکس ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا بچے ہیں نا بچوں کا تو مائنڈ ایسا ہی ہوتا ہے ایسی چھوٹے چھوٹے چھوٹا سا دل چھوٹا سا برین چھوٹی چھوٹی سوچیں بس دل چاہا تو کارٹون دل چاہا تو پوائنز ٹوائز کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن کل سے وہ بہت ہیپی ہے اپنی بکس کے ساتھ اور سبحان بھی اس وقت سبحان کا کچھ ریمیننگ ورک تھا ہوم ورک تھا جو کہ اب کمپلیٹ ہو رہا تھا اور سپارا بھی ابھی اس وقت نے پڑا تھا سپارا تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے پڑھا کر فری کیا تھا سو جناب یہ رہی آج کی میری بیزی روٹین فل ڈے بیزی بہت زیادہ بیزی تھا کہ برات کو میں وائس آور کر رہی ہوں اور مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میں آج کتنی تھکی ہوئی ہوں سو جی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نیا دن ہوگا نئی ویڈیو ہوگی ضرور اجازت دے دیں مجھے میں ریسٹ کروں اللہ حافظ